علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو جب ہم اس وقت یہ بات کہتے تھے تو آپ لوگ ہمیں غدار کہتے تھے ایک صحافی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے یہ صحافت کی ازادی کے اوپر جو ہے ایک بددما داغ ہے ملک کے وزیراعظم انہوں نے یہی نہیں پتا لگ رہا کہ اٹھانوے عرب روپے کی گندم ان کے دور کے اندر امپورٹ ہو رہی ہے کسان چیخیں مار مار پاگل ہو گئے ہیں شیر از المروت کے نام پر اپوزیشن کے اندر بھی اختلافات سامنے آگئے ہیں جمعیت علمہ اسلام فے نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف سے علیدہ حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویلوک کے اندر پچھلے بارہ گھنٹے میں جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں لڑائی جھگڑے پھڑے وہ تو سیاست پر چلتے ہی رہتے ہیں لیکن پانچ لاکھ سمے بند کرنے کا معاملہ کچھ اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کبوتر جو ہے وہ کچھ خبریں لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن انہوں نے معافی مانگ لی ہے وہ کیوں معافی مانگی ہے کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے شیئر افضل مرود صاحب کا جناب ایک بڑا مزیدار قسم کا کلپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے میں اس کے پر بھی بات کرنا چاہوں گا تو بہت سی خبریں ہیں انٹرک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ اپنے سوالات جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے ایک یا دو دن کے اندر آپ کے ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ کسی ایک ویڈیو کے اندر میں دے سکوں سب سے پہلی خبر جو صحافت کے حوالے سے آئی ہے جناب صحافی ہیں شاید اسلم صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عدالتی معاملات اور اس کے ساتھ منسلک دیگر وجوہات کی بنیاد پر مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا ہے یقیناً واپس آؤں گا کیونکہ جس مٹی سے بنا ہوں اس مٹی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا خدا میرے ملک پر رحم فرمائے اچھا میں تھوڑا سے ان کے انٹرڈکشن کرا دوں شاید اسلم صاحب کا شاید صاحب جو ہیں یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کے ٹیکس ریٹرنز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سٹوری کو پر کام کیا تھا اور وہ انہوں نے ایف بی آر سے نکلوائی تھی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے خلاف تحقیقات ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ گرفتاری وغیرہ ہے سب کچھ اس کے پیچھے میں نہیں تھا لیکن ظاہری بات ہے یہ ان کا جو کڑا وقت شروع ہوا وہ تب ہوا جب انہوں نے اس سٹوری کو پر کام کیا تھا اور تب سے جو ہے وہ ان کو کافی مشکلات ہوئیں عدالتوں کے چکر لگاتے رہے ہیں سب کچھ جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا تو اب انہوں نے ملک چھوڑ دیا ہے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی صرف ایک دن پہلے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں صرف ایک دن پہلے جو ہے وہ صحافت کا عالمی دن منایا گیا تھا اور آج میں آپ کے سامنے یہ خبر دے رہا ہوں کہ ایک صحافی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے اور شاید اسلم صاحب کوئی واحد صحافی نہیں ہے اور بھی بہت سے صحافی ہیں جو آہ آہ پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا وہ سوچ رہے ہیں پاکستان کو چھوڑنے کا تو یہ افسوس کی بات ہے یہ یہ صحافت کی ازادی کے اوپر جو ہے ایک بدما داغ ہے اگر صحافیوں کو جو ہے وہ اس طرح ملک میں وہ لوگ انسیف فیل کرے اور انہوں نے ملک جو ہے وہ چھوڑنا پڑے اس کے علاوہ جناب وہ جو ایک پھڑا ہوا تھا انواراللہ کاکر صاحب کا اور حنیف عباسی صاحب کا مسلمی نون کی جو رینما ہے اس کے پھڑا وہ جو لڑائی وہ جو جھگڑا وہ تقرار جو ہے وہ گندم کے مسئلے کے اوپر گندم امپورٹ کرنے کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا تو اس سلسلے میں کچھ اور بھی ڈیولپنٹ سوئی ہیں اب ذرا میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں ایک تو انواراللہ کاکر صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹیویو دیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ وزیراعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ گندم کی پیداوار دیکھے چار ملین میٹرک ٹرن گندم کی کمی تھی صرف تین آشاریہ چار ملین میٹرک ٹرن درامت کی گئی جنرل آسم انیر کے ساتھ بہترین تعلقات تھے وہ وزیراعظم آفس کا احترام کرتے ہیں آہ سابق چیف جسس عمرت عبدیال سے ان کی ریٹائیمنٹ کے بعد رابطہ ہوا تھا موجودہ چیف جسس قاضی فائز سا سے صرف ایک بار رابطہ ہوا خفیہ ادارے عدالت کو جواب دے نہیں ہیں خفیہ ادارے صرف وزیراعظم اور وزارت دفاع کو جواب دے ہیں تو کاکڑ صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب میرا ان سارے معاملات کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نیچے نیچے منسٹریز بغیرہ اور سیکٹریز بغیرہ سے جو ہے وہ بات کی جائے آچھا اس کے بعد ایک جنگ نے بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے یہاں پہ کاکڑ صاحب کے اوپر تو کافی نرازگی کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ گندم درامدی سکینڈل کی تحقیقات کے معاملے میں اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد اٹھانوے عرب اکاون کروڑ روپے کی گندم جو ہے وہ برامت کی گئی ہے اٹھانوے عرب روپے کی ذرائع کے مطابق موجودہ حکومت کے دور میں بھی چھ لاکھ ٹن سے زیادہ گندم برامت کی گئی ہے ایک لاکھ تیرہ زار سے زیادہ کا کیری فورڈ سٹاک ہونے کے باوجود گندم درامت کی گئی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف کو بھی گندم کی درامت کے حوالے سے لاعلم رکھا گیا وزیراعظم نے لاعلم رکھنے پر سیکری فورڈ سیکیورٹی کو عودے سے ہٹا دیا اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ دوسری خبر ہے یہ غور سے سنیے میری بات کو یہ دوسری خبر ہے جو اس میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جناب وزیراعظم کو پتہ ہی نہیں تھا اب آپ پوچھیں کہ پہلی کون سی ہے میں بتاتا ہوں پہلی خبر جو ہے وہ تھی بیسیکلی جب جہاز یاد ہے آپ کو سعودی عرب سے آ رہے تھے اور شباز شریف صاحب اور مریم نواز وغیرہ یہ لوگ سارے اس کے اندر تھے اور جہاز اسلام بات جانا تھا اس کو لاہور لینڈ کرا دیا تھا اور بعد میں مجھے پتہ لگا جی وہ شباز شریف صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بعد شباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بیوروکریٹس کی کافی کلاسٹر اس لی کے ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں تب یہ کوئی طریقہ ہے کیونکہ پیسنجز کافی اس سے جو ہے وہ خوار ہوئے تھے اب اس معاملے کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ گندم جو ہے وہ درامت کی گئی اور وزیراعظم کو پتہ نہیں تھا تو وزیراعظم کی معلومات کے بغیر اگر اس ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اٹھانوے عرب روپے کی گندم درامت کی جا رہی ہے نا تو میرا خیال میں وزیراعظم آہوس میں جو ہے نا وہ کارٹو نیٹ وک جو ہے نا سب سے پہلے تو اس کی کیبل کھنچیں کیونکہ اگر ملک کے وزیراعظم بیٹھ کے کارٹو نیٹ وک دیکھ رہے ہیں اور انہیں یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ اٹھانوے عرب روپے کی گندم ان کے دور کے اندر امپورٹ ہو رہی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر پھر اللہ ہی حافظ ہے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر لوگ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ موسن نکوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم سے زیادہ تکڑے ہیں تو پھر اونا کلو پوچھ رہا بھائی جان آپ کو پتا تھا موسن نکوی صاحب سے پوچھیں بھائی جان آپ کو پتا تھا اٹھانوے عرب روپے کی وہ گندم جو آ رہی ہے یا آ گئی ہے کیونکہ آپ تو پچھلے سسٹم میں بھی تھے اور اس سسٹم میں بھی ہیں اور اپیرنٹلی الیجیٹلی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ملک کے وزیراعظم سے بھی زیادہ تکڑے ہیں ویسے تو آپ کا شعبہ لیکن اس اگنورنس میں جو ہے کسانوں کا بڑا گھرک ہو گیا کسان چیخیں مار مار پاگل ہو گئے ہیں کہ بھائی جی اس گندم کو اب ہم کیا کریں آگ لگا دیں اس کو بھائی اے وہ پتہ نہیں کہ کس کی میں ایکزامپل دیکھ رہا تھا ابھی شاید کاکڑ صاحب کی تھی یا پتہ نہیں کس کی تھی کہ جن کی جن کسانوں کی گندم نہیں بکری وہ اسے سٹور کر لیں چھوٹا کسان اس کو رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہو کہاں سٹور کرے گا بیٹھ کے کہاں سے چھت کرے گا اس کا مزاک مت اڑائیں اور یہ جو بات ہے نا کہ ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا جو شخص رسپونسپل اٹھا کے جیل میں پھنکے ہونے تاکہ باقی جو اس طرح کے بابو ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکت کیے ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ جناب اس کی بیسکلی گندم سکارنل کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی سربراہی جو ہے وہ کامران علی افضل صاحب کو دی گئی ہے اسی سربراہی تو ان کی بھی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کو پیر تک جو ہے حتمی رپورٹ دینے کا کہا گیا ہے کہ جی پیر تک آپ اس کی حتمی رپورٹ دیں اور انہوں نے ہدایت کیے کہ جی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور دستیاب ریکارڈ دستاویزات سامدے رکز فارشات مرتب کریں انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کا بلا تفریق واضح تعیون کر کے بتایا جائے اچھا مجھے اب یاد آ رہا ہے جس طرح یہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے بلکل اسی طرح ایک شگر انڈسٹری کی بھی رپورٹ آئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں جس میں جانگیر ترین اور یہ شریف خاندان کی ملیں اور بھی بہت سے بڑے بڑے کارٹلز جو شگر کارٹلز ہیں ان کی ملوں کا اس میں ذکر ہوا تھا کوئی ہوئی کرفتاری کوئی پکڑا گیا نہیں پکڑا جاتا ہے کیونکہ بڑے بڑے مافیاز بڑے بڑے جن جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے پر ہاتھی کوئی نہیں ڈالتا آپ نے اس وقت ہاتھ ڈالا ہو نا تو وہ یہ سارے انسان کے بچے بن جائے آج بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گندم کے سکانڈل کے اندر اگر آپ نے پانچ دس اندر کر دی ہے نا تو باقی بھی سارے سود ہو جائیں گے یہ گندم والے بھی انسان کے بچے بن جائیں گے چینی والے بھی انسان کے بچے بن جائیں گے تیل والے آئی پی پی بجلی والے سب انسان کے بچے بن جائیں گے آپ کو پانچ دس جو ہے نا ذرا اگزامپل بنانے پڑیں گے تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے آچہ جی اب آجیں ذرا وہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے حوالے سے وہ جو پانچ لاک سموں کی بات ہو رہی ہے پچھلے تین چار دنوں سے یہ خبر کافی آہ گرم ہے کہ جناب حکومت جو ہے آہ خاص طور پر ایف بی آر وہ پانچ لاک سمیں بند کرنا چاہتی ہے ان کی سموں کو اس لیے بند کیا جائے کیونکہ جناب وہ ٹیکس نہیں دیتے آچہ میں نے بھی آہ جو ہے وہ آہ یہ کہا کہ یار یہ بڑا اچھا قدم ہے یہ ہونا چاہیے آہ لیکن اس کے بعد اس میں مزید ڈیولپنٹ ہوئی ہے ایک تو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے جو ہے وہ آہ اس کی مخالفت کی ہے اور اس کی مخالفت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تک جو کمپنیز ہیں جس طرح موبلنگ ہے زونگ ہے آہ یہ دیگر کمپنیز جو ہیں انہوں نے زیادی بات ہے ان کا بزنس ہٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کی پانچ لاک سمیں جو ہیں بند کر دیں میری آج ایک آہ انہی کمپنیز میں سے کسی ایک کیے سی او سے گفتگو ہوئی ان سے میری فون کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اپنا پوائنٹ فیوز کے اندر دیا میں نام اس لی نہیں لے رہا کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پبلک کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو میں نام جو ہے سی غیراز میں رکھوں گا لیکن میں آپ کو وہ جو ایک کمپنی کے سی او ہیں میں ان کا پوائنٹ فیوز ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پانچ لاک سمیں بند کرنے سے کیا ہوگا نون ٹیکس فائلر کی پانچ لاک سمیں بند کرنے سے کیا ہوگا وہ سو روپے کی سم ہے آپ اس کی سم بند کریں گے وہ کسی اور کے نام سے لے لے گا وہ کام تو چلے گا اگر آپ نے واقعی آپ سیریس ہیں اس معاملے کے اوپر اور آپ واقعی ٹیکس کلیکشن کرنا چاہتے تھے ان کے جاگی پروپٹی اس کو سیل کریں اگر کسی نون ٹیکس فائلر کی کوئی پروپٹی ہے جو اس نے ڈیکلیر نہیں کیوی ہے ریٹرن میں شو نہیں کیوی بند کریں اس کو جا کے گاڑیاں بند کریں ان کی ان کے ایسٹس کے اوپر ہاتھ مریں جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی یو ٹیلی کوم سیکٹر ہے اس کے اوپر آہ کینچی مارنے کا کیا فائدہ یا چھوڑی مارنے کا کیا فائدہ ہم تو پتہ نہیں کتنے آہ مطلب ملینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ ریوینی جنریشن کرتے ہیں ٹیکسز دیتے ہیں تو آپ جو ٹیکسز آ رہے ہیں آپ اس کے اندر بھی سلیش منوانا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے جو اس میں ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی ہے جو منسٹری ہے فورن منسٹر سوری جو فائننس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب ان تک بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جی دس اس ناٹ ڈان یہ طریقہ کار غلط ہے بہرحال ڈیولیپمنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن دوسری جگہ پہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ جی موبائل سمز بلوک کرنے کے فیصلے پر عمل درامت میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے والوں کی خلاح حکومت نے قانونی کاروائی کا اندیا دے دیا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ایف بی آر جنرل منصور عثمان عوان بھی شریک ہوئے اجلاس میں ایف بی آر کے حکام نے وزیر خزانہ کو پانچ لاکھ سے زائد سمیں بلوک کرنے کے فیصلے کے مطابق بریفنگ دی اجلاس میں وزیر خزانہ نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کا بھی ذکر کیا جو کہ نون فائلر کی سمیں بلوک کرنے کے فیصلے کے ہم ہی ہیں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی جانب سے سمیں بلوک کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں بنتی ادھر چیئرمن پی ٹی اے جنرل میجر جنرل ریٹائر حفیظ و ریمان نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا کہ سمیں بلوک کرنے کے اقدام اور ٹیلیکوم آپریٹرز کی سرمایہ کاری کے تحفظ کے درمیان توازن پیدا کرنے پر آہ کی ضرورت ہے ہمارا اولین مقصد ریگلریٹری فریم ورک اور متعلقہ قانونی شکوں کی پازداری اور ٹیلیکوم صارفین کے مفادات کا تحفظ ہے تو دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے اس کے علاوہ ایکسپریس نے ایک اور خبر ریپورٹ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب چیئرمن پی اے سی پبلک اکاؤنس کمیٹی کے انتخاب کے معاملے پہ شیر افضل مروت کے نام پر آپوزیشن کے اندر بھی اختلافات سامنے آگئے ہیں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت نہیں مانڈری اب آپوزیشن کے اندر بھی جو ہے سویر ریزرویشنز ہیں اسد کیسر شیخ وقاس اکرم جنید اکبر زین قریشی شاموت قریشی صاحب کے جو صاحب زادے ہیں وہ پی اے سی کی چیئرمنشپ کے لیے لابنگ انہوں نے شروع کر دی ہے پارٹی کے سینئر رنماؤں نے شیر افضل مروت کو چیئرمن پی اے سی بنانے کی مخالفت کر دی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ارکان نے رائے دی ہے کہ پارٹی کے سینئر ارکان میں سے کسی کو یہ اہم کمیٹی کی چیئرمنشپ دینی چاہیے تاکہ تاہم اختلافات کی وجہ سے اپوزیشن نے ابھی تک کوئی نام سپیکر کو تحریری طور پر نہیں دیا ہے اپوزیشن نے حکومت سے بھی اس معاملے پر کوئی رابطہ نہیں کیا حکومت کی حمایت کے بغیر اپوزیشن ارکان میں سے کوئی بھی پی اے سی کا چیئرمن نہیں بن سکتا اب دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لاسٹ جو اطلاع ہے ہی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے آہ شبلی فراز صاحب کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جی آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کو بنانا ہے سو اب کئی ہفتے ہو چکے ہیں اس بات کو لیکن ابھی تک کلیر نہیں ہو رہا کہ پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے کس کو نومنٹ کیا جائے گا البتہ شیرفت مروض صاحب بار 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 یہ بزد ہیں اس بات پر کہ مجھے کر دیا گیا ہے اگر کر دیا گیا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے ابھی تک نوٹفکیشن کیوں نہیں ہو رہا آشا جی اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کی معافی اب ذرے اس کو بر بات کر لیتے ہیں انہوں نے جناب گفتگو کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ آج ہمارے اپنے ساتھ ہو رہا ہے تو سمجھ آئی ہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم سب سے معافی چاہتے ہیں جن کے ساتھ آج تک ناانصافی ہوئی ہے ہم سب کو مل کر اس نظام میں اب تبدیلی لانی پڑے گی اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے تو آگے ہم سب کے ساتھ آپ کے ہے کہ اس نظام میں تو کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ تو بہت غلط ہوتا ہے اور ایسا تو نہیں ہونا چاہیے سوال یہ ہے علیمہ صاحبہ کہ جب آپ کا دور تھا اور آپ کے دور میں فیصلے کوئی اور کرتا تھا اور آپ لوگ کٹھ پتلیوں کی طرح بیٹھے ہوتے تھے آپ سے آپ تو خیر حکومت میں نہیں تھی میں آپ کے بھائی کی بات کر رہا ہوں اور ان کے پورے اوپر سے لے کے نیچے تک جو حرارکی میں اس کی بات کر رہا ہوں تو جب ہم اس وقت یہ بات کہتے تھے تو آپ لوگ ہمیں غدار کہتے تھے آپ ہمیں بکاوا کہتے تھے آپ ہمارے خلاف ٹرنٹ چلاتے تھے آپ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے لونڈے لپاڑوں کو ہمارے پر چھوڑتے تھے وہ جانو جرمن اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگ چھوڑا کرتے تھے ہمارے پر آج وہ کنے کے اندر جو ہیں چون چون کر کے بیٹھ گئے ہیں رام سے ٹھیک ہے کیا کریں آپ کی اس معافی کا میں جو جس طرح آپ لوگوں نے میری فیملی کو ٹارگٹ کیا اس ساری ٹائم پیرٹ کے دوران ہم نے تو نہیں کیا میں نے تو آج بھی بشتا بی بی ہوں یا آپ کی کوئی بھی آپ کی گھر کی جو خواتین ہیں جب بھی ان کی اوپر کسی نے انگلی اٹھائی میں نے ہمیشہ یہ اس کی مضمت کی لیکن آپ کے لونڈے لپاڑوں نے اس پورے پاکستان کے سیاسی مخالفین اور صحافیوں کے حوالے سے جس طرح کے گندے گھٹیاں ٹرنڈز چلائے گئے اس پر معافی مانگیں یہ آپ وہ اتنے گندے ٹرنڈز ہیں کہ علیمہ صاحبہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا I cannot read that in front of you because I still respect you آپ ایک بڑی ہیں میں آپ کیا ہوگی آپ سے پچیس سال چھوٹی بھی کوئی خاتمون ہوگی میں اس کے سامنے بھی پڑھ سکتا کیونکہ خاندانی جو پرورش ہے نا وہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کے الفاظ کبھی کسی عورت کے سامنے بولے جائیں ایسے گندے گھٹیاں ٹرنڈز چلائے گئے ہیں آپ کی ٹیموں کی طرف سے وہ لانڈے لپڑے آج بھی آپ کی ٹیموں میں بیٹھے ہیں آپ کی جڑوں میں بیٹھے ہیں اور آپ معافیہ مانگتی ہیں آپ کو صرف اتنی سی بات کے لئے معافی نہیں مانگنی آپ کو بہت سے گناہ ہے جس کے لئے معافیہ مانگنی آپ نے آپ کی پارٹی نے مل کے جو ہے اس پورے جمہوری نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے یہ جو یہ جو آپ لوگ نون لیک کے اوپر کہتے ہیں نا ساڑی گل ہو گئی ان کی ہو گئی ہو گئی ٹھیک ہے تاڑی بھی گل ہو گئی اسی آپ کی جماعت کی بھی گل ہو گئی تھی دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں خوصد عمر صاحب ابھی کہہ کے اٹھے ہیں نا بتایا ہے انہوں نے کاشوی باسی صاحب کی شوہ کے اندر خود کہہ کے اٹھے ہیں کہ ہاں اس وقت فوج ہمارے ساتھ تھی اور وہ ساری سیاسی جماعتیں جو فوج کے کہنے کے اوپر چلتی ہیں وہ ساری ایک اے کر کے ہمارے پاس آ رہی تھی تو کیسے آ رہی تھی یہ ہم بھی یہ کہتا تھے کہ کیسے آ رہی تھی محکمہ زرات کھیتی بڑی کے دھیان کے بجائے یہاں پہ دھاندلی اور آٹی ایس کی طرف دھیان دے رہا تھا یہ کیسے ہو رہا تھا یہ سب کچھ گناہ تو بہت ہیں بہت گناہ ہیں صرف ایک لائن سے کچھ نہیں ہو جاتا گناہ بہت ہیں آپ لوگ ان کے بھی بہت ہیں یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں حکمران ان کے بھی بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دودھ کے دلے ہوئے ہیں ان کے اپنے حصے کی ہیں خیر آگے چلیں جی اس کے علاوہ جناب آہ دنیا نیوز نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علمہ اسلام فے نے وزیر اللہ خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور کے حالیہ بیان پر نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف سے علیدہ حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے میں پہلے خبر پڑھتا ہوں پھر دورہ اس پر تجزیہ دوں گا جی ایو آئے اور پی ٹی آئے کے مابین اعتماد کے فقدان کی بڑی وجہ وزیر اللہ خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور کا مولانا فضل امین کے حالیہ بیان ہے ذرائع کے مطابق وزیر اللہ خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور کے بیان کے بعد جی ایو آئے نے پی ٹی آئے سے نرازگی کے لئے اظہار کیا اور موقف اپنایا کہ پی ٹی آئے کے جو لوگ بات اور رابطہ کرتے ہیں ان کے پاس منڈٹ نہیں ہوتا تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہم حکومت کے خلاف الگ تحریک چلائیں گے جی ایو آئے نے مزید کہا کہ پی ٹی آئے کی غیر سنجیدہ کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں پی ٹی آئے پہلے اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرے پھر رابطہ کرے دوسری جانے مولانا فضل امین نے بھی پارٹی رہنماؤں کو پی ٹی آئے سے فیلحال رہے ہیں وہ دو دفعہ جا کے مولانا صاحب سے مل چکے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے بہت دفعہ رابطہ ہوا ہے ہیس کنٹینلی اسٹری ٹرائنگ کہ یہ ایک متحدہ اپوزیشن کے پلاتفارم کے اوپر جے یو آئے فے ضرور آئے کیونکہ فرانکٹی سپیکنگ ارسد کسیر صاحب کو پتا ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں نا اگر آپ نے ان کے اوپر ریلائے کرنے کی کوشش کی تو کراؤڈ شور کوئی نہیں نکلنا کراچی لہور اسلامباد ان جگہ پہ پشاورت خیر ویسی پی ٹی آئی کا گھاڑ ہے ان جگہ پہ کوئی کراؤڈ نہیں نکلنا ان جماعتوں کی بنیاد پہ ہاں مولانا بیچ میں اگر آگئے تو مولانا بندے لیند ہے تو وائی اس علی امین گھنڈپور ڈوئنگ آل دیس مطبع ایسے موقع کے اوپر جب آپ کے کسی سے مذاکرہ تو رہے ہوں تو علی امین گھنڈپور نے یہ بیان دیا تھا کہ مولانا جو ہے نا صرف اپنا ریٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں ایسی حرکت تو پھر آپ معاملے کو سبوٹاج کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں جب آپ اس قسم کا بیان دیں کیونکہ آپ کے موٹف پھر کچھ اور لگتے ہیں کہ آپ اس قسم کا بیان دیں ورنہ جب کسی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہو نا یہ عام سی بات ہے اگر آپ ایک مذاکرات کا آپ ایک چینل آپ کھولیں تو پھر کوئی اور اگر اس میں بیچ میں جب چھلانگ مارتا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف چیز کو سبوٹاج کرنا ہوتا ہے تو پھر ایسا ایسا کیوں ہے کہ علی امین گھنڈپور لوکل لیول کے اوپر ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں ہرائے ہیں انہوں نے ابھی ان کو یہ جو آٹھ فروری کے الیکشن تھے تو کیا یہ ایسا تو نہیں کہیں اپنے ہلکے کی سیاست بچانے کی خاطر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے نیگوسیشنز کے پورے پروسس کا ہی بیڑا گھرک کر رہے ہیں خیر وہ تو ہو گیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے یہ یو ایف اے بات نہیں کرنا چاہتے البتہ ایک صحافی زبیر علی خان صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی عمران خان کی بولانا فضل عیمان سے متعلق گفتگو سابق وزیراعہ عمران خان نے سیاسی رنہماؤں سے اڑیالہ جیل میں ملاقات کے دوران مولانا فضل عیمان کی تعریف کی اور کہا وہ اس وقت برپور انداز میں مضاہمت کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ اس وقت مولانا فضل عیمان جس طرح آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قابل تعریف ہے خان صاحب اندر تعریفے کر رہے ہیں تو باہر آنا دا وزیراعہ جڑا ہے نا اور ٹونٹ مار دا پہا وہ مولانا فضل عیمان کو ٹونٹ مار رہا ہے کہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں تو کرنا کیا ہے میں یہ میں اسی بات پہ احران ہوتا نا ایک عجیب سسٹم ہے ہم نے تین بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے جو جا کے فوج کے ساتھ مذاکرات کرے گی ٹھیک ہے ادھر شیر ایر افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی سا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں اور ایک دوسرا بندہ بیچ میں سے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے کیا کرنا ہے چاہتے گیا ہیں آپ اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے ماضی کے اندر بھی بہت سے ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں جب پاکستان طریقین صاحب کی ٹیم جو ہے مذاکرات کے لئے جاتی ہے تیہ کرتی ہے سب کچھ ساری باتیں ہو جاتی ہیں ساری ڈیلے ہو جاتی ہیں اور جب باری آتی ہے جا کے خان صاحب کی فائنل اپروول لینے کی خان صاحب جو ہے نیچے سے کرسی کھنچ لیتے ہیں اور دھڑام کر کے پوری ٹیم زمین پہ اور پھر وہ بچارے فون کرے کے کہتے ہیں سوری خان صاحب نے ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ کہتی ہے کہانی ختم تو عجیب گھڑمس مچاوا ہے سارے معاملے کے اندر اس کے علاوہ جناب ڈان نے ریپورٹ کیا ہے کہ پاکستان ڈان ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بھی کیابنٹ میں اب شامل ہونے والے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے فیصلہ دو صوبوں میں گورنرز کے عدوں کے لئے اپنے رنماؤں کو نامزد کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی نے دو صوبوں کی گورنرشپ لینے کے بعد وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے فیلال کے آٹھ وزارتیں جو ہیں وہ موسٹ پابلی شاید پیپلز پارٹی کے پاس آئیں گی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ